کہتے ہیں کہ ایک کپتان اور اوپ کپتان یدی بہتر ہو تو ٹیم بھی اس سے اتصاہت ہو کر بہتر کرنے کا پریاز کرتی ہے اور ہمیشہ ہی اپنے کپتان اور اوپ کپتان کے پرداشن اور پریاز سے اتصاہت اور پروتصاہت ہونے کا پریاز کرتی ہے اور بہتر کرنے کا ایک قدم در قدم آگے چلنے کا پریاز کرتی ہے پھر چاہے وہ کپتان یا اوپ کپتان کسی کھیل کی ٹیم کا ہو کسی سرکار کی ٹیم کا ہو یا کسی چنی گئی سنستہ کی ٹیم کا ہو آج ہم آپ کا پریچہ ایک ایسے ہی اپکپتان سے کرائیں گے جس نے اپنی ایک سوچ سے سماج کو نئی دشا دینے کا پریاس کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں ہمچل پردیش کے زلا اونہ کی اور زلا اونہ کی ہرولی ویدان سوا کی گرام پنچائد للڑی کی للڑی کے اپپردھان یعنی اپکپتان رکویر سنگی جو کی سینہ کی جیک رائیفل سے ریٹائر ہوئے ہیں اور ریٹائر ہونے سے پہلے بھی وہ اپنی کمائی کا نیک کمائی کا کافی انش دان کرتے تھے اور سماج کا بھلا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور یہی پریاس کو انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رکھا اور اسی کا پرینام یہ ہوا کہ گرام واسیوں نے ان کو زبرن چناؤ کے لیے پریدیت کیا چناؤ لڑا کر گرام کا اپردھان بنایا ہم دیکھیں گی یہ اپردھان کپتان جن کے ہم بات کر رہے ہیں یہ رکویر سنگی جیک رائیفل سے ریٹائر ہوئے ہیں پہلے بھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ انش دان اپنی نیک کمائی کا سماج میں کرنے کا دیتے تھے اور اپنا جتنا بھی ہو سکتا تھا جتنا سمبب ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے اور آج بھی کچھ لوگوں کو اپنی جو گرام پنچائیت کا اپردھان چنے جانے کے بعد بھی وہ اپنی جو کمائی ہے جو گرام پنچائیت سے بطور کپتان یا اپردھان ان کو جو ملتا ویتن مان ملتا تھا وہ ویتن مان وہ کبھی بھی اپنے اپنے گھر اپنے پریبار پر انہوں نے خرچ نہیں کیا اس کو باقاعدہ ضرورت مند لوگوں کو انہوں نے دیتے آئے ہیں آج بھی اس کو وہ دے رہے ہیں ہم آپ کو دکھیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ ضرورت مند لوگ جن کو وہ دے رہے ہیں اپنی پچھلے ابھی جو حال ہی میں چناؤ ہوئے اس کے بزار اس کے بعد یہ چنے گئے تھے یہ بتائیں کہ یہ ایک جو بچار ہے یا سوچ ہے یہ کہاں سے آیا آپ یہ سوچ اور بچار تو میرا بچپن سے ہی ہے اور میں دیش سبا ہوئی رہا ہوں آرمی میں رہا ہوں آرمی سے رٹائر ہوں میں تو پہلے سی میرا دیش وقتی کا اور دیش سبا میں پردیش سیوہ کوئی بھی ہو میں سیوہ کے لیے ہمیشہ بلینٹ دیتا ہوں پانچ سال تک میں پردان رہوں گا جی پانچ سال تک میں کانٹینیو جیسے یہ سیوہ دیتا رہا ہوں اس کے لئے اور کیا کرنے کا بھی کچھ اگر ہم اہم برندی کو بچار کریں تو کیا آپ اسے سوچ ہے کہ کس پرکار سے آپ گاؤں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں میں جی جاتا ہوں اگر پورا گاؤں یا گرام پنجات ایک اچھا پردان جا وہ پردان کوئی بھی ہو کوئی میمبر ہو اگر وہ چاہے تو وہ گاؤں کو پانچ سال تک ایک نکھار سکتا ہے اگر گرام پنجات ایک جوٹ ہو کے کام کرے گی کون کون سے کہا رہے ہیں جن کو آپ اہم بندو پر رکھیں گے کہ کچھ پرمک کار رہے جاتا ہے کیسے کچھ گری پروار ہیں ان کی سیوہ یا ان کے مکان یا ان کا رہن سہن ٹھیک کرنے کے لئے ہمیشہ پنجات کو اگر سار ہونا تھی یہ اور کون لڑی کو ہم دیکھیں کہ آدھرش گرام پنجات بنانی حالانکہ اس دشا میں آپ پہلے ہی پریافت رہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کیا کہا رہے رہیں گی کہ ہم ان کو پرمک گندو پر گن سکتے ہیں لڑی کا یادی نام آئے تو یہ مانا جائے کہ یاد یہ کام یہاں پر جروح ہے جیسے کوئی فیل کے مدان ہے بیلی سے سمندت ہے پانی سے سمندت جتنی بھی صوبدہیں ہیں جن صوبدہیں جتنی بھی ہیں سب ہی ہم گاؤں میں دینے کی کوشش کریں گے اور ایک لڑی گاؤں ایک اچھا اوبر کے گاؤں آئے گا بڑی آگا ہم نے دیکھا ہے کہ جو سولر لائٹس یا جو روڈ کے ہیٹ جو لائٹس ہوتے ہیں کئی جگہ دیکھا ہے کہ جو نگر نگم میں جو کارے ہوتے ہیں وہ گرام پنچایت میں بھی کافیت تک سنبھا ہوتے ہیں یادی گرام پنچایت کا جو موکھیا وہ بہتر ہوں تو اس نشاء میں کچھ کام ہو سکتا ہے بلکل بلکل ہم نے بہت کمپنیوں سے کنٹیکٹ بھی کیا ہے ہمارے پتہ آنجی شوک جی نے بھی بہت کنٹیکٹ کیا ہے ہم شکر یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں ابھی کچھ کوبر کی وجہ سے ہم ہم لیٹ ہو گئے ہیں جیسے ہی ہیچور میں ہم جلدی ہی جلدی اس گاؤں میں جو لائٹ سکت ہے اس کو پوری کریں گے جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر نیترتو اچھا ہو تو چاہے وہ کسی کھیل کی ٹیم ہو یا سرکار ہو یا چونی کے سنسطہ ہو وہ بہتر کرنے کا پریاس کرتی ہے اور اسی دشا میں رگویر سنگھ پریاس رہتا ہے اونا سے سندیب کھڑوال موسیقا موسیقا موسیقی